دیکھو یار ایک ہیلتی اور گلوئنگ سکن کو اچیو کر کے اپنے لکس کو اور بھی اٹریکٹیو بنانے کی خواہش تو ہم سب کی ہوتی ہے بڑھ سب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بار بار اتنے مہنگے سکن کیر پروڈکٹس کو افورڈ کر سکیں تو کیا پھر بینہ زیادہ پیسہ خرچ کیے ہم اپنی سکن کو گلوئنگ اور ہیلتی نہیں بنا سکتے افکورٹس نوٹ کیونکہ آج میں آپ کو تین ایسی ایزی اور افیکٹیو ریمیڈیز کا بتاؤں گا جن کو اگر آپ صحیح طریقے سے فالو کرو گے تو آپ صرف سات دنوں کے اندر اپنی سکن کو پہلے سے بہت زیادہ ہیلتی بریٹن اور گلوئنگ بنا سکتے ہو کیونکہ بھائی اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے فالو نہیں کرو گے تو آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے اسی لئے اگر آپ اچھے ریزلٹس چاہتے ہو تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے اند تک دھیان سے دیکھنا اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی کا بھی بتاؤں گا جس کو یوز کر کے آپ اپنی ایلبو اور نیز کو انسٹینٹلی وائٹ بنا سکتے ہو آج کی ریمیڈیز میں جتنے بھی انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو ایزیلی اپنے گھر یا پھر دکان سے بہت ہی کم پرائس میں مل جائیں گے اور مانو یا مانو آپ جتنے بھی اسکن کیر پروڈکٹس کو یوز کرتے ہو ان سب میں کئی نہ کئی یہ نیچرل انگریڈینٹس ضرور ایڈ ہوتے ہیں سو اگر آپ بنا زیادہ پیسہ خرج کیے انسٹینٹلی اپنی اسکن کو ٹین ایکس گلوئنگ بنانا چاہتے ہو تو بھائی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریمیڈی بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے کس ریمیڈی کو کس طرح اور کتنے منٹ لگانا ہے کیا ریمیڈیز کو روزانہ یوز کرنا چاہیے یا نہیں اور بھی بہت کچھ بتاؤں گا سو دیرس ویڈیو کو ان تک دیکھنا تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملے نمبر ون ٹاماٹو فیس پیک یہ فیس پیک آپ کی اسکن کو انسٹینٹلی بریٹن بنانے کے لئے بہت افیکٹو ہے سو اس فیس پیک کو بنانے کے لئے آپ ایک ٹیبل اسپون بیسن لے لیں پھر اس میں ایٹ کریں ایک ٹیبل اسپون آل پرپس فلور یعنی میدہ اور تھوڑے سے لیمن جوز کے ساتھ ساتھ اس میں ایٹ کریں دو ٹیبل اسپون را ملک یعنی کچھا دودھ اور فائنلی ہمارا مین انگریڈینٹ ٹاماٹو پلپ جس کے اپنے دو ٹیبل اسپون ایٹ کرنے ہیں اس میں اب ان سب انگریڈینٹ کو اچھے سے مکس کر کے اپنے فیس پر لگانا ہے اور اٹلیسٹ 20 سے 25 منٹ کے بعد اپنے فیس کو تھنڈے پانی سے واش کر دینا یہ سارے انگریڈینٹ ہماری اسکن کو گلوئنگ اور بریٹین بنانے کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں بٹ اس فیس پیک کو لگانے سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر کے کلین کرنا ہے اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے جسے اگر آپ ریگولرلی یوز کروگے تو صرف ساتھ دنوں میں آپ کی اسکن سے ڈارک سپورٹس اور ٹیننگ ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی آپ کی اسکن بھی پہلے سے بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی اب اس کے علاوہ کافی لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ یہ ہوم ریمیڈی تو کام کرتی ہی نہیں تو دیکھو ہم سب کی اسکن اور جنیٹک ایک جیسی نہیں ہوتی اس لئے اگر ایک ریمیڈی ایک بندے پر ورک کر رہی ہے تو شاید وہ دوسرے پر نہ کریں سو دیٹس وائے اگر آپ کے فیس پر یہ ریمیڈی کام نہیں کرے تو آپ سیکن اور تھرڈ ریمیڈی کو یوز کرنا ٹرسٹ می یہ دونوں ریمیڈیز آپ کے فیس پر ضرور ورک کریں گی اور ساتھ ہی آپ کی اسکن کو لانگ ٹام فیئر اور گلوئنگ بنانے کے لیے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گی بھٹس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی بلیک ایلبو اور نیز کو وائٹ بنا سکتے ہو کیونکہ بھائی شورٹ سپین تے سمیں ہماری ایلبو اور نیز اوپن ہوتی ہیں اور وہیں اگر ہماری ایلبو اور نیز بلیک ہوں گی تو وہ ہمارے لیے بہتی امپریسنگ سی سچویشن ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان پر بھی دھیان دینا چاہیے سو اپنی ایلبو اور نیز کو وائٹ بنانے کے لیے آپ نے اونلی ان تھری سٹیپس کو فالو کرنا ہے آپ کو پہلی بار میں بہت اچھا ریزلٹ ملے گا سو سب سے پہلے آپ نے اپنی ایلبو اور نیز کو اچھے سے صاف کرنا ہے اس کے بعد اپنی نیز اور ایلبو کو اسکرپ کرنا ہے اب اسکرپ پیک کو بنانے کے لیے آپ نے تین ٹی سپون کوئی بھی پی سی ہوئی دال لینی ہے پھر اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا ٹو ٹی سپون ٹاماٹو پلپ اور ایک ٹی سپون اورنج زیسٹ کو ایٹ کرنا ہے اورنج زیسٹ کے لیے آپ نے اس طرح سنترے کو اوپر اوپر سے گریٹ کرنا ہے اب ان سارے انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اسے اپنی نیز اور ایلبو پر سرکولر موشن میں جنٹلی اسکرپ کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ تک اسکرپ کرنے سے اسکن سے ڈیلڈ اسکن سیلز ریموگ ہو جاتے ہیں اب اسکرپنگ کے بعد اپنے اسپیک کو یوز کرنا ہے جس کو بنانے کے لیے ٹو ٹی سپون کوفی ٹو ٹی سپون ہنی اور ایک ٹی سپون لیمن جوز کو اچھے سے مکس کر کے اسے اپنی نیز اور ایلبو پر اچھے سے اپلائے کر کے اسے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں کوفی کے اندر انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کولیجن پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں اور ساتھی اسے یوز کرنے سے بلیڈ سرکولیشن بھی انکریز ہوتا ہے آنی ہماری اسکن کو اچھے سے موسٹرائز کرتا ہے اور لیمن کے اندر ویٹامین سی اور بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہماری اسکن کا کلہ لائٹن کرتی ہیں نمبر ٹو ہلدی فیس پیک یہ ریمیڈی علموچ سب ہی اسکن پر کام کرتی ہے کیونکہ اس کا مین انگریڈنٹ ہلدی ہے جو آپ کی اسکن کو انسٹینٹلی برائٹن کرنے کے ساتھ انفلمیشن ایکنے اور اسکارز کو ریڈیوز کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور کافی سارے لوگ تو اسے دودھ میں ڈال کر بھی پیتے ہیں سو اس فیس پیک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ٹو ٹیبل اسپون بیسن ایک ٹی اسپون ہلدی جو کہ اس ریمیڈی کا مین انگریڈنٹ ہے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹی اسپون لیمن جوز کے ساتھ ٹو ٹیبل اسپون کارڈ یعنی دہی کو ایٹ کریں گے اب ان سبھی انگریڈنٹس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور اسے اپنے فیس پر لگا کر اٹلیسٹ 20 منٹ کے بعد اپنے فیس کو نارمل پانی سے واش کر لینا ہے اگر آپ اس ریمیڈی کو ریگولرلی یوز کرو گے تو صرف تین دنوں میں آپ کی اسکن پر ایسا گلو آئے گا جو آپ نے کبھی ایسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ اس ریمیڈی میں ہلدی ایٹ کی گئی ہے جو آپ کی اسکن کو انسٹینٹلی گلوئنگ بناتی ہے اس کے علاوہ دہی میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو ہماری اسکن کمپلیکشن کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے جس سے اسکن سپورٹلیس اور ناریشمنٹ ہوتی ہے سو اگر آپ اپنی اسکن کو انسٹینٹلی گلوئنگ بنانا چاہتے ہو تو یہ ریمیڈی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اب لاسٹ ریمیڈی کو دھیان سے دیکھنا کیونکہ یہ ریمیڈی آپ کی اسکن کو بیرائٹن کرنے کے ساتھ آپ کی اسکن ڈیکسچر کو بھی امپروو کرے گی سو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک پٹاٹو کو گریٹ کر کے اس کا جوس نکالنا ہے دو چمچ جتنا پھر اس میں دو چمچ ٹماٹو پلب کو ایٹ کرنا ہے دو چمچ ملتانی مٹی اور دو چمچ بیسن کے ساتھ ساتھ تھوڑا لیمن بھی ایٹ کرنا ہے بھر اگر آپ کے فیس پہ پیمپل یا پھر سنسٹیو سکن ہے تو آپ لیمن کی جگہ روز وارٹر کو یوز کرنا اب آپ نے ان سبھی انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کر کے اسے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ایکٹیو ہونے کے لیے اور ایک منٹ کے بعد آپ نے اسے اپنے فیس پہ اچھے سے اپلائے کر کے بیس منٹ تک چھوڑ دینا ہے فیس کے علاوہ آپ اسے اپنے نیک اور ہینڈز پر بھی لگا سکتے ہو اب بیس منٹ گزرنے کے بعد آپ نے اسے نارمل پانی سے واش کر دینا ہے یہ بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی ہے جسے میں پرسنلی یوز کر چکا ہوں اس ریمیڈی کو آپ ویک میں تین سے چار بار یوز کر سکتے ہو بٹ اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے لائک کوئی بھی ریمیڈی بنانے سے پہلے سارے ٹولز یعنی سپونز بولز وغیرہ کو اچھے سے ساف کرنا ہے جس جگہ ریمیڈی کو اپلائے کرو گے لائک فیس ہینڈز اور نیک وغیرہ کو پہلے اچھے سے واش کرنا ہے اور ساتھی ریمیڈی کو اپنے کسی سافٹ میک اپ والے برش سے اپلائے کرنا ہے سو یہ تھی وہ موسٹ افیکٹیو ریمیڈیز جن کو ریکلرلی یوز کر کے آپ اپنی سکن کو پہلے سے بہت زیادہ گلوئنگ بریٹین اور ہیلتھی بنا سکتے ہو سو ویڈیو کیسا لگا کمیٹ کر کے بتا نہ ادھروائز چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ٹو واش بار ویڈیوز لائک ٹس